ایسا ایف سی کے ذریعے احتمام ملک میں ایک بڑی منورل سمیٹ کا انعقاد جاکم اگست کو ہوگا متعدد ممالک کے نامور سرمایہ کاروں نے پاکستان میں ماتنیات اور کانکنی کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا ایسا ہی ایک منصوبہ شمالی وزیرستان میں محمد خیل کوپر پروجیکٹ ہے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے شمالی وزیرستان سے عدیل وڑائچ ریپورٹ کر رہے ہیں یہ شمالی وزیرستان کا علاقہ محمد خیل ہے جو چند سال قبل دہشت گردی کا مرکز ہوا کرتا تھا پاک فوج کے جوانوں افسروں اور شہریوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور آج اس علاقے میں پاکستان کا دوسرا بڑا کاپر مائننگ منصوبہ نہ صرف اس علاقے بلکہ ملک کی قسمت بدلنے کو تیار ہے دنیا کے بڑے سرمایہ کار اس منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں محمد خیل کاپر منصوبہ باقاعدہ طور پر دو ہزار انیس میں شروع ہوا جس میں ایک اشاریہ ایک ملین ٹن اور یعنی خام مال نکالا گیا یہاں سے پتھروں کی صورت میں خام مال نکالنے کے بعد اسے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود پلانٹ پر پروسس کیا جاتا ہے بڑے پتھر، چھوٹے پتھروں، پاورڈر اور لیکوٹ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد خالص تانبے کی شکل اختیار کرتے ہیں FWO کے زیلی ادھارے منرل ایکسپلوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے مطابق ایک اشاریہ ایک ملین ٹن خام مال سے حاصل ہونے والا بائیس ہزار ٹن تانبہ ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے ہم تقریباً یہاں سے بائیس ہزار ٹن جو کانسنٹریٹ ہے وہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں اگر آپ مائننگ کی بات کریں تو تقریباً 3.3 ملین ٹن جو ہے وہ ہم یہاں سے ایکسپریٹ کر چکے ہیں ون ریشو تری کے لحاظ سے تو 1.1 ملین ٹن وہ ہم کارپر بینیفیشیٹ کر چکے ہیں سو پچھلے ساڑھے تین سال میں اٹس ای ویری سکسس سٹوری اور الحمدللہ اس پروجیک کی جو ڈیویڈنس ہیں اس نے اس علاقے کی آؤٹلوک کو بہت چینج کی ہے محمد خیل کاپر منصوبے میں ستر فیصد افرادی قوت اسی علاقے سے لی گئی ہے یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے روزگار کے مواقع ملنے سے علاقے کے حالات بدل گئے ہیں پلان نئی تھا باہر بے روزگار تھا ابھی جو آیا الحمدللہ اکسو پچاس اکسو تیس بندی جو اینا ادھر کام کرتے ہیں وہ بہت خوش ہے آمن ہے وہ پیکٹری کے ساتھ اس پراجیک کی وجہ سے علاقے میں آسانی آگئی اور علاقے میں صحت تعلیم اور سپورٹس کو بہت فروغ ملائے اس پلان کی بطولت جتنے بندے ہیں وہ تعلیم آپ تجہے ہیں یا تعلیم آپ تجہے ہیں وہ سارے ایدھر جو اینا ایرزگار پر لگ ہوئے ہیں تکیر باہر کم از کم ایک ستیس بندے روزانہ ڈیلی بیس پر ایدھر آتے ہیں پاکستان میں تانبے سمیت دیگر مادنیات کے زخائر میں سرمایہ کاری کے لیے یکم اگست کو اسلام آباد میں پاکستان منرل سمٹ کا انعقاد ہوگا جس میں مادنیات و کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والی اہم شخصیات اور اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے منرل ایکسپلوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان تانبے کے زخائر رکھنے والا دنیا کا تیرواں بڑا ملک سونے کے زخائر کے لحاظ سے دسویں نمک اور کوئلے کے زخائر کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ پاکستان میں ماربل گرینائٹ اور قیمتی پتھروں کے بھی بڑے زخائر موجود ہیں اربوں ڈالرز مالیت کا محمد خیل کوپر مائننگ پروجیکٹ ایس آئی ایف سی کا صرف ایک حصہ ہے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے پالیسیوں کا تسلسل جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بدل جائیں گے کیمرمن خالد گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز شمالی وزیرستان